جیڑے انسان کوڑا برم بدیا نا او دے کوڑ دنیاں دیاں ساریاں بدیاں ہاتھ جوڑ کے کھڑیاں ہوں جی دے کوڑا مول منتر ہے نا جا تیجے پاشا بڑے پنٹا نے یہ کیس کرتا اکبر دی عدالت وچ کہ انہ نے نمہ ایک رچے آیا ہے گرو گرنس ہے انہ نے جی ایک نمہ باہر گرو منتر بنایا جی انہ نے ہر مندر صاحب بنایا جہاں باوری صاحب دے تیجے پاشا بڑے یہ جیڑا ہے یہ ساڑے ترمت حملہ ہے یہ بڑھونا نہیں چاہید ہے چار بید ہے کہ گرو گرنس ہے دی کی لوڑ ہے تا ہونو تھے طریق تے جاناں سے لاہور مہاراج تیجے پاشا کہنے لگے گرو رام داس مہاراج تس ہی جاؤ تس ہی جا کے چرچہ کر کے ساری گل دسوں چاہو تھے پاشا مہاراج کہنے لگے مہاراج میں نوں تا کچھ ہوں دے ہی نہیں نہ میں کو بید بڑے آنا شاستر نہ سمرتیاں اپنشدہ تے میں ہوتھے جواب کتا دے وانگا مہاراج ہس کے کہنے لگے کہنے مول منتر دے دین ہے ساریاں بدیاں جنی دنی دی بدیاں چھوٹیاں چھوٹیاں جو بھی کہنے مول منتر دے دین کی نہیں ہے تس ہی جنہوں جا کے ہوتھے کھڑوں گے نا تا تس ہی پانچ باری مول منتر پڑ لے نا تو اڈے کھبے ہاتھ ساریاں بدیاں ہاتھ جوڑ کے کھڑ جانگیاں آکے جیڑا مرجی جواب دے لے ہو جا چوتھے پاشا مہاراج گئے پانچ مول منتر دے پاڑ کیتے جا کھڑیں بدیاں ہی بدیاں کھڑ گیاں ساریاں آکے سارے جواب دے دیتے اس وقت اتنا جائجاکار ہوگی چوتھے پاشا دی گروہ کر دی جائجاکار ہوگی برہمن سارے ہار گے چرچچ سویس کر کے جیڑی ہے جو بھی کچھ منگنا ہے اوہ گروہ گرانت صاحب تو ہی منگنا ہے ایک گرسک بھی جان لو ہے میں ادھر ادھر پٹکے پھروں کے تے اخیرتہ سارا کو جا اتھو ہی میڑنا پانوں جنہ مرجی نشچہ ڈلا کے کوئی پجیا پھریں مہاراج نے کہتا کھوار ہوئے سب ملیں گے بچے شرن جو ہوئے اوہی دھر ادھر پاہیں پٹکے پھر جنہ دا نشچہ گروہ گرانت صاحب تے ٹیک گیا کوئی بڑی گال نہیں یقین کرو اس گال تے راگی جیتا سنگھ ہندہ سیکھ سانت بابا کروچن سینجی خالسا نار لہار جدوں پڑی پرانی گال لہار مسلمان ناندہ بہت وڑا سماغم سیکھ راگ گاندہ سماغم سیکھ اے جیتا سنگھ ہندی راگی سی ماں پرشاں کھوڑے بھی چلے گئے دیکھن باستہ چلو راگیاں نو شاؤں کھندا راگ بدیا دیکھاں گے سٹیج تے جا کے کہنے میں انہوں بھی ایک دو منٹ دو میں بھی راگ جاندہ اوہ ہس پے سارے جاندہ مسلمان کہنے وہ تو انہوں سکھا انہوں راگ نہیں دیتا تب نے جا اپنا کم کر جا کے اے تا سننو ہی بکش شوئی بھیا اللہ تعالیٰ اوہ نو راگ ساڑے کھوڑے ہیا جیتا سنگھ دے ماننو بڑی سٹو بجی آکے مہا پرشاں نو کہنے دا جی آج تے بڑی نا سنگھ جیتا سنگھ چاڑی دن باہر نی نکڑنا ہونتوں ایک کمرے چا وارتا انہوں کہنے روٹی پانی بڑیا منایا اتنوں اندری ملوگا چاڑی دن چاڑا ہونتوں سوا لکھ پاٹ کرنا راگ مالا دا سوا لکھ پاٹ تے ٹیم بہو لکھ جاندہ راگ مالا دے کہنے پامے تے انہوں لکن ٹھارا کانٹے پامے لکن بی کانٹے توں ہون اک واری چاڑی دن لا کے پھیر ہی باہر نکڑی چاڑی دنہ بعد جنوں باہر نکڑے سٹیج تے اتھے وہ ہی سماگ مندہ پھیر آ گیا جا کے ٹائم مانگیا کہنے تنوں ٹائم بھی دین گیا ہون ٹائم مل گیا پیٹی کہنے واجے نوں کہنے آپ پیٹی لے لو کہنے پیٹی تا اتھے ہی پرے کر رکھ دو جرا جل پائی جیتا سنگھ نے بسانت راگ دا علاپ شیڑیا واجے آپ پہ بجن لگ پیا انہوں کوئی نہیں سی بھی جاؤ دا واجے نوں جاد ہون نے دتے سی دو منٹ پورے چار کانٹے راگ لپیا ہونے چار کانٹے ساری سبج مان چھا گیا لوگ پیر پکڑن لگے اٹھ کے مسلمان کہنے نہیں راگ تو انہوں بھی دیتا رب نے اس طرح سکھ پنت دی جائے جائے کار اتھے ہوئی جیتا سیاں تو بہت بڑی جیت کر کے آیا آج دس کی مانگ دا ہے جو تو کہیں گا تینوں وہ ہی دمانگے مہا پورش برم گیانی سن کہنے لگیا مہاراج میری ایک اچھا ہے کہنے کی کہنے میرا جادوی سریر دا آنت ہوئے کیرتن کردے دا آنت ہوئے میرا سنگت بچ مہا پورش کہنے اس طرح ہی ہو جائے گا تو پھر پائی جیتا سنگی جتنا سریر چھڑی آئے ہوں ہی کیرتن کردے سی مہاراج گرو گرانس ہے وہ کھوڑ بیٹھے کردے سی بڑے پیار نارا یہ ہاتھ اوپر کر کر کے بھولیا کردے سی گرو گرانس ہے مہاراج اوپر ہاتھ کر کے کہنے پیارے جیاؤں پاویتیاؤں راکھ لے بس آئی تھی ہاتھ رہ گیا پیارے جی سریر چھڑ گئے ہوتھے سو ایس پرکار ستگرو مہاراج بکشیس کردے مہاراج کہنے ہو جنہ کو جھ ستگرو کوڑے یا نہ انہ کو جھ اور کسے کوڑنی ہے ستگرو دے پندھارے پرے پہنے اتھے کدھے نا نہیں ہو سکتی دوجہ تھاوا دے تھا انہوں نہ ہو جائے گی برم بیدیہ تو نہ ہو جائے گی سیدنا نو گرنانک دیجی نے چپ کراتا کہنے ہن دسو کہنے ہاں مہاراج ساڑھے ماندی میڈ افتر کی ہن سانوں پہلے ایس گلدہ بلکل کدھے خیال تک نہیں آیا کہ اکال پرکھ بڑ دینے سب تو کہنے مہاراج ہور گھن دسو ہور کرپا کرو مہاراج کہنے جے ہاؤ جانا یا کھانا ہی پامیان پبدواراسی سب کو جان دے ہیں پر کہنے ہی سکتے کہنے کیوں کہنا کتھن نہ جائی کہنے ایک کتھن کرنا بہت اکھا ہے یہ کہنا بہت اکھا ہے کیوں جی کہیں دے وہ بولی نہیں ہے اکتے وہ نہیں کتھن کر سکتے اے چھے پرمانان کے بیدی پکھ دے چھے پرمانان کے نکھید پکھ دے تا جا کے اے بارانگلہ کہنے کے صد کرنے کے کہنے کتھن نہ جائی کتھن نہیں نہ ہو سکتا برہمدہ برہمدہ سارا کتھن کرنا بہت اکھا ہے گرہ ایک دے بجائی اکتے بندی نہیں لونی گرہ نہیں کرنا گرہ بہت باجک ہو جائے گا گرہ گرہ ایک دے بجائی میں انہوں تا کال پرکھ نے ایک کوئی سمجھا دیتی ہے کل ایک کوئی جیڑا میرے ماندے اندر سوچی دے دیتی ہے سب نا جیاں کا ایک داتا کہ ساریاں جیاں دا ایک کوئی داتا چاہے وہ اچھر ہے چاہے برہمہ بشنو میش ہے چاہے وہ تھوڑیاں دیویاں نے چاہے دیوتے نے چاہے منوکھ نے چاہے دینٹ نے چاہے چراسی لکھ جون ہے ساریاں دا داتا ایک باہی گروہ ہے سو میں بسر نہ جائی ایس کر کے وہ منو باہی گروہ پولنا جاوے ایس سکھیاں منو پولنا جاوے کہ سب نا جیاں کا ایک داتا ایس سکھیاں منو ہمیشہ یاد رہے تے وہ داتا بھی نہ پول لے تے ایس سکھیاں بھی نہ پول لے ماراہ انہی اتھوں تا کونہ دی تسلیق کرائی ہے سدہ دی ایسے ناڑے کل نو اب اگے سربن کرانگے ایسے پوڑی دے ویچے دوسرا پاو سکھ پرتی اپدیش کرنگے ماراج تے ناڑے اے بھی جیڑیاں مندن مندن دا کیپا آوے ہیں تے سربن دا کیپا آوے ہیں تے اے جیڑا کہنا کتھن نہ جائیے کیوں کہا ماراج نے اے ہلے اپنا کل نو پرارم ہووے گا ساتھ گروہ ماراج بخشش کرنگے اے ہوں ہیں کہ گرنانک دے کردے چا گیان دی کوئی کمی نہیں ہے پر اے اپی گیان دن وڑے جیڑے نے جا کے سنوڑے نے سنوڑے ساکھیاں بہتی ہیں سنوڑے سنگت نو سنگت بھی ساکھیاں سنوڑے کہنے واہ اند آگے بھائی ساکھیاں سنوڑے کھوجھ رہے جا گیان دی گل کرو تے گیان دی سنو تے گیان دی تسی بھی بڑھو گیان وڑن بڑھ کے اگے سکھیدہ پرچار کرو گرسکھ مل کے سارے اپنے بچیاں نو پرچار کرو رشتہ دارہ نو پرچار کرو سارے اگل سنوڑو گرہ ایک دے بجائی سب ناجیاں کا ایک داکا سو میں بسر نہ جائی واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ موسیقی